روسین ٹابانی جنرل سیکرٹ بھی ہیں سیلویڈ کلاس الائنس آف پاکستان کے بہت شکریہ ناظر صاحب اب جب تک حیمتی وقت گیا ترخمزار تفکیم پر بوجھ پڑ گیا ہے بجٹ کے بعد سے آپ لوگ تردبزب کا شکار ہے مختلف فورمز پر آپ لوگ اعتجاج ایکارڈ کرا رہے ہیں لیکن آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اب کیا قدم اٹھانے والے آپ لوگ اسلام علیکم بہت شکریہ دیکھیں ہم لوگوں نے تمام فورمز کو اپروچ کیا ہے ہم نے ایف بی آر کو بھی لیٹر لکھا ہم نے فیڈریشنل پاکستان چمبر او کومرس کے تھو پاکستان بیزن کاؤنسل کے تھو بھی اپنی گزارشات پیش کی بلکہ اس بات پر تو اس دوہ سبھی متفق ہیں کہ تنخضار تفکے پر بوجھ اس دوہ بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑھا دیا گیا ہے یعنی تین سالوں میں تقریبا ساٹھ فیصد ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے تنخضار تفکے پر انکم ٹیکس تو ہم ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بات وزیر خزانہ تک پہنچ جائے وزیر آزم پاکستان تک پہنچ جائے کہ یہ اس طرح سے ٹیکس بڑھانے کے بعد لوگوں کے لئے گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ دوسرے ٹیکسز بھی ہیں یوٹیلٹیز چارجز بڑھ گئے ہیں سب کو بد ہے تو اب ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مختلف شہروں میں پروٹیس ہو رہے ہیں اسناحات میں دو پروٹیس ہو چکے ہیں کراچی میں ہم نے ایک سریز پروٹیس کیا ہے پی ای ڈی سے ہاں اس کے پاس پھر ہم نے پچھلے ہفتے پچھلے سے پچھلے ہفتے کیونکہ پچھلے ہفتے آپ کو بتا آشورہ کی وجہ سے ہم نے نہیں کیا اس کے احترام میں تو اس سے پچھلے ہفتے ہم نے جمعہ کے دن پوری ایک واک منعقد کی تھی شائن کامپلیکس سے لے کر آئے چندگا روڈ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ واقعہ تھے وہ بھی ہم نے واک منعقد کی جس میں لوگ اپنے لانچ ٹائم کو چھوڑ کے اس واک میں شرکت کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد پھر اپنے کاموں کو چلے گئے تھے کر ہم نے کراچی پریس کلپ کے باہر بھی پروٹیس کیا تھا اور اس میں لوگوں تک اپنی بات پہنچائی کہ یہ جو تنخہ دار تبکے پر مستقل ٹیکس کا اضافہ ہے یہ بلکہ مناسب نہیں ہے اور سیکٹر کو بھی کنٹریبوٹ کرنا چاہیے اور تنخہ دار تبکے پر پچھلے سال کے ٹیکس بہال کیا جائیں ایک لاکھ مہانہ تنخہ والے کا ٹیکس ختم کیا جائے اور جو ٹیکس ٹیٹیٹ ایگزمشن تھے وہ بھی بہال کیا جائیں تو ہم نے مطالبات حکومت کے سامنے کب تک پروٹیس کریں گے کیا شدول ہے کتنے دن تک آپ لوگوں نے پلان کر رکھا ہے دیکھیں انشاءاللہ آج لاہور میں پروٹیس ہے شام چھے بجے لیبرٹی چوپ پر اور اس کے بعد کل پشاور میں بھی ہے پروٹیس تو دیکھیں ہر شہر کیونکہ مسئلہ یہ سب کا ہے پورے پاکستان کا طرف دار تبکے کا مسئلہ ہے تو ہر شہر میں لوگ خود والنٹیئر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں حکام تک تو وہ نکل رہے ہیں پروٹیس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ہے میڈیا کی طرف سے بھی ہمیں بھرپور موقع مل رہا ہے کہ اپنی آواز پہنچائیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اگلے افتہ ہم کراچی میں انشاءاللہ پھر پروٹیس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لیگل گراؤنٹس پہ بھی کام کریں کیونکہ دیکھیں بات صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکس دینا پڑا ہے تو ہمیں برا لگ رہا ہے ہمیں پتا ہے ہمیں حکومت کے کاموں کے لئے ٹیکس دینا ہے لیکن دیکھیں آپ یہ دیکھیں اگر اس طرح سے ایک ہی ون سائٹڈ ٹیکس میں اضافہ ہوتا رہے گا کوئی سہولیت نہیں ملیں گی تو جو پاکستان ہو جو برین ٹرین ہو رہا ہے نا اس کی وجہ سے ملکوں کتنا نقصان ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا اچھا یہ دیکھیں پاکستان بیورو ناسر صاحب ایک اندازے کے مطابق جب سے بجٹ میں سیلویٹ کلاس پر ٹیکسز کا بہت لادہ گیا ہے کچھ فیگرز ہیں اندازے کے مطابق کتنے لوگ جاب سوچ کر گئے ہیں کتنے لوگوں نے جاب چھوڑ دی ہیں باہر چلے گئے ہیں مجھے صاحب علیہ آپ نے ورکنگ کی ہے بلکل یہ میں آپ کو بیورو امیگریشن اوورسیز ایپلائیمنٹ کی کا ڈیٹا شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ پاکستان میں پچھلے ساتھ دوزار تیس کے کلنڈر یارکی میں بات کروں اس میں آٹھ لاکھ ساٹھ آزار لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے اور اس میں تقریباً آدھی اداد آپ بلکل سمجھ سکتے ہیں کہ جو اسکل اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی یہ آپ سرکاری اداد و شمان بتا رہے ہیں اس کے علاوہ پرائیوٹ اڈالگ ہیں جو لوگ یہ باقی اداد جو بیورو کے تھرو ریجسٹر ہو کے پروپٹ سرکاری اس کے علاوہ اس سال دوزار چوبیس میں ابھی چھے مہینے ہی میں سمجھوں گزرے ہیں اس کے اندر تقریباً آٹھ لاکھ کے قریب لوگ جا چکے ہیں جس میں چار لاکھ ہائیلی کالیفائیڈ لوگ ہیں یہ سارا پرنٹڈ ڈیٹا اوویلیبل ہے مختلف آپ بزنس ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہاں پہ سب چیزیں موجود ہیں تو آپ سوچیں اگر اس تیزی سے تعلیم یافتہ تب کا ملک چھوڑتا رہے گا تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ملک میں ادارے کون چلائے گا چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں چاہے وہ پرائیوٹ ادارے ہوں تو یہ تو اوورال ایک ملک کا لوس ہے کہ اس ملک کی ترقی افیشنسی کیسے آئے گی اگر اس تعلیم یافتہ لوگ ملک چھوڑ گی چھوڑتا اس سے یقین کریں آپ اکاونٹنگ کے پروفیشن میں چلے جائیں آپ آئیٹی کے پروفیشن میں چلے جائیں آپ اور دوسرے پروفیشن چلے جائیں اس سے کسی ینگ گریجویٹ کو یا دو تین سال کے ایکسپیرینس کی گریجویٹ کو اپوائنٹ کرنا یا اس کو جاپ کے ساتھ انٹیک رکھنا بہت مشکل ہو گیا بکاوز دی آر سرچنگ فور اپورچنیٹیز آوٹسائیٹ پاکستان لائک اینیٹین ایون پیپل ان دیر فورٹیز ان فیپٹیز آر موویگ اپ روڈ کیوں ہمیں سوچنا پڑے گا ایسا کیوں ہو رہے ہیں یہ جو اس وقت حالات ہے اس کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر بڑی تیجی سے تنقضات آپ کا ملچوں کے باہر جا رہے ہیں یہ بتائیں ناصر صاحب کہ آپ کے ایجنڈے میں کیا یہ نکتہ شامل ہے کہ وہ ایمپلوائیز جن کی تنخواہ 37000 ہونی چاہیے کم سے کم سیل بھی وہ اب کورپیٹ سیکٹر یا فیکٹریز یا کمپریز نہیں کر رہی ہیں تو کیا اس کے خلاف بھی آپ لوگ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے پروٹیسٹ کے ایجنڈے میں یہ نکتہ آپ شامل کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا سرڈ کلاس پاکستان ہے وہ تو رول آف لوگ کی بات کرتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا اب تک ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کیے جو کانون سٹر کرو یہ بھی لیور لوگ میں آتا ہے کہ اگر بفاق نے بجٹ میں 37000 کے ایک سکیل سیٹ کر لیا ہے تو اور ایمپلائی کو ملنی چاہیے کم سے کم 37000 اس کے لئے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں خود اپنے جس اتارے میں میں کرام کرتا ہوں میں نے خود اپنے لائر سے پتا کروایا ہے تو ابھی تک چیز کا official notification issue نہیں ہوگا یہ بھی دیکھیں الانات ہو جاتے لیکن گورن میں بجٹ تو پروف ہو گیا ہے فرانس بل تو پروف ہو گیا ناصر صاحب ٹیکسز بڑھ گئے ٹیکسز بڑھ گئے اور 37000 کا جو فیگر ہے وہ بھی fix ہو گیا ہے جی ابھی تک سندھ گورنمنٹ کا notification نہیں ہے تو جو ادارے سندھ میں ہیں registered ہیں وہ کیسے اس کانون پر جو فیڈ بل کے انڈر آتے ہیں اور وہاں پر ابھی تک اس حوالے سے کوئی موسر اگمات نہیں اٹھائے گا ہے تو کیا آپ نے پر ایجنڈے میں یہ نکتہ شامل کیا ہے یا کریں گے جی بلکل رول آف لوگ جی بلکل رول آف لوگی بات کرتے ہیں جو بھی لوگ پاکستان کے اندر ہیں تنخاؤں سے متعلق اس پر فالو ہونا چاہیے اور اتنے ریلیف ضرور دیں کہ جس بندے کی ایک لاکھ مانہ تخصہ اس کا ٹیکس حردب کیا جائے یعنی آپ اپنے ایجنڈے کے اندر یہ نکتہ بھی شامل کریں گے جی بلکل اچھا مستقبل میں کیا جائے گا یہ نکتہ شامل آخر میں یہ بتا دیں جی بلکل کیا عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے پیٹیشن تیار کر لیے فائل کر رہے ہیں دیکھیں انفورچنیٹی ہم نہیں چاہتے تھے ہمیں اس راستے پر جانا پڑے لیکن اب تک کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہم گزارے شاہد رکھ رہے ہیں اس پر نہ تو اب تک ہم سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے نہ ہم نے اب تک ایسا کوئی میسج دیکھا فائنس منسٹر کی طرف سے جس میں وہ کہے کہ ہاں ہمیں ضرور اس بات کو انہوں نے اتراک ضرور کیا کہ تنخواہ دار تبقے پر جو ٹیکس کا اضافی بوجھ ہے وہ زیادہ ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کے پاس گنجائش نہیں لیکن لیکن سر گنجائش کیسے نکلی گی یہ ایسا ہی نکلے گی اور سیکٹر کو ٹیکس کریں اور اس سیکٹر کو ریلیو دیں کیونکہ یہ پیسہ جو ٹیکس سے بچے گا وہ بھی اس ملکی کونوں پر خرچ ہوگا بلکل اضالت کب جا رہے ہیں دیکھیں اس کے لئے ہماری تیاری ساتھ ساتھ چل رہے گی کیونکہ اگر ہم چاہ رہے ہیں جب اضالت سے درواز کھٹ کڑائیں گے تو پوری ہومر کے ساتھ جائیں تو اس کے لئے ہم ڈیٹا جمع کر رہے ہیں اور لائٹس سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے اور ہم بہت ممکن ہے کہ ہم اگر اس کے مہینے میں اضالت بھی